بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ تمام لوگوں کو مائی دینی ڈائری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و حافیت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ماما اردھ کے وائٹیمن سی فومنگ فیس واش کے بارے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بہت زیادہ اچھا فیس واش ہے اس کو یوز کرنے سے سکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ روحانی اور اسلامی معلومات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اسی کے تحت آج میں اپنی ماؤں اور بہنوں کے لئے ایک بہترین توفہ دینے جا رہی ہوں یوں تو آپ سب جانتے ہیں کہ بال انسان کی خوبصورتی کو چارچان لگاتے ہیں لمبے گھنے چمکدار بل کس آنکھ کو نہیں بھاتے باتین کے حوالے سے ہمیشہ ان کے بالوں کا تذکرہ لازم اور ملزوم سمجھا جاتا ہے بال لمبے ہوں یا چھوٹے لیکن اسی وقت اچھے لگتے ہیں جب ان پہ توجہ اور ٹائم دیں اب لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہر کوئی ہر کوئی اپنے بالوں کو جاذب نظر بنانے کی بھاگ دوڑ میں نظر آتا ہے چھوٹی عمر میں ہی بال سفید ہو جاتے ہیں اور بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں اور گنچ پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت دفعہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ رشتہ بھی نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بال لڑکی یا لڑکے کے کم ہیں تو معزز ناظرین آج میں اپنے بہنوں اور بھائیوں کے لیے بال گھنے کرنے گرنے سے بچنے گنچ پر دور کرنے کے لیے صرف دو ایسے عمل بتانے جا رہی ہوں جس کو کرنے سے بال لمبے گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے اور جن لڑکے لڑکیوں کے بال جھڑ رہے ہوں گے جو گنچ پن کا شکار ہو گئے ہوں گے ان کے بال بھی جھڑنے سے رک جائیں گے محزز ناظرین سب سے پہلا عمل جو بالوں کی گروت کے لیے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے کہ جس کو صرف آپ ایک سو اکیز مرتبہ پڑھنا ہے ون ٹوائٹی ون ٹائمز اور آپ نے کوئی سبھی تیل لینا ہے جو آپ کے گھر پہ موجود ہے یا کوئی بھی تیل لے سکتے ہیں ناریل کا سرسوں کا زیتون کا مارکٹ سے لے لیں اگر گھر پہ موجود نہ ہو تو جو بھی آپ کے سکن کو سوٹ کرے وہ آپ منگا لیں اب آپ کو کرنا یہ ہے اوائل کو ایک بوتل میں ڈال کر اس پر سے آپ نے ڈھکنا ہٹا دینا ہے اور پھر اس بوتل کو اپنے سامنے رکھ لیں اور آپ نے پاک ہو کر یہ عمل کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو وضو کر لیں وضو کے بغیر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ وضو لازمی نہیں ہے اب آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے اور اول اور آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک کون سوالا درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور یہ آیت جو ابھی آپ کو بتانے والی ہوں اسے پڑھ کر وائل پہ دم کر دینا ہے پھر اس تیل کو اکیس دن مسلسل بالوں میں لگائیں ہاں ایک بات یہ بتاتی چلو آپ کا دم کیا ہوا تیل اگر اکیس دن سے پہلے پہلے ختم ہو جائے تو آپ نے مزید آئل لے کر وہی آیت ایک سو اکیس بار دم کر کر لگانا ہے باقی اکیس دن لازم نہیں ہے اگر آپ ہمیشہ کرنا چاہیں تو ہمیشہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن بال گھنے اور لمبے کرنے کا جو اکیس دن کا کوٹس آپ کو بتایا ہے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے قرآن کی ایک سورت ہے سورت حامین سجدہ اس کی آیت نمبر ہے جوالیس فورٹی فور یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جس میں صرف اتنا سا حصہ آپ قل ہوا لِلَّذِينَ آمَنُوا خُدَوْ وَشِفَا یہ آیت کا حصہ آپ نے پڑھنا ہے ایک سو اکیس مرتبہ تو جس دن آپ یہ آئل لگانا شروع کریں تو آپ نے اپنے بالوں کو میجر کر لینا ہے اور اکیس دن بعد جب آپ بالوں کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بالوں کی گروت ہو گئی ہوگی اور بال چمکدار گھنے اور خوبصورت لگنے لگیں گے اب اسی طرح آپ کو دوسرا عمل بتاتے چلوں کہ جن کے بال جھڑ رہے ہیں بال گر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے بال جھڑنا گھننا بند ہو جائیں گے اور خاص طور سے جو لوگ گنجپن کا شکار ہیں انشاءاللہ دوبارہ ان کے بال اوگ جائیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ مہندی آپ ایک پاؤ لے لیں ایک پاؤ مہندی لے کر کلونجی آپ کو ایک مٹھی لینی ہے آپ کو ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے گرینڈ کر لینا ہے اچھے سے گرینڈ کر لیں تاکہ پاؤڈر بن جائے اور اب آگے کرنا یہ ہے کہ سورہ یاسین سورہ یاسین کی آیت نمبر 37 آپ کے سامنے سکرین پہ آ جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت اللہم اللیلو نسلخو منہن نہار فائزہ ہم مزلمون آپ نے یہ آیت 71 مرتبہ 71 ٹائمز پڑھ کر اس پیسٹ پر دم کرنا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے اور اس پیسٹ کو روزانہ آپ نے اپنے بالوں پر لگانا ہے اور یہ عمل آپ نے 41 دن روزانہ مسلسل کرنا ہے 41 دن اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو جو آپ کے بال جھڑ رہے ہیں وہ جھڑنا بند ہو جائیں گے اور جو گھنچپن کا شکار ہو گئے ہیں ان کے بال ریگروت ہو جائیں گے لیکن 41 دن میں کوئی بھی دن ناغہ نہ کریں آپ ایسا کریں کہ ایک ایک ہفتے کا پارڈر بنا کے رکھ لیں ایک ہفتے استعمال کریں پھر دوسرے ہفتے کا بنا لیں پھر دوسرے ہفتے استعمال کریں لیکن 41 دن مسلسل کریں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ بال اچھے ہو جائیں گے دوبارہ ہو گئیں گے اور امید کرتی ہوں کہ آپ ان دونوں وضائف سے فائدہ اٹھائیں گے اور ماما آرد کا فومنگ فیس واش کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بولیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ جدہ کرنا ہوں خیر